شیچا وطنی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پنجاب کی شہر شیچا وطنی میں جائیداد کے لالش میں ایک سال سے زنجیروں میں جکڑے دو بھائیوں کو پولیس نے بازیاب کرا لیا ہے نواہی گاؤں اٹھارہ مٹا گیارہ ایل میں قریبی اسیزوں نے دو سگے بھائیوں کو ایک سال سے زنجیروں سے جکڑ کر کمرے میں بند رکھا تھا ڈی پیو ساہیب آل سردار صادق بلوش نے نوجوانوں کو ہپس ویجا میں رکھے جانے کا نوٹس لیتے ہوئی دونوں بھائیوں کو بازیاب کرا لیا پولیس ذرائع کے مطابق جائیداد کی حوث میں دونوں بھائیوں کو زنجیروں سے جکڑ کر قید کیا گیا تھا جنہیں میڈیکل کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے گیر قانونی طور پر دونوں بھائیوں کو قید کرنے کے الزام میں تین ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے جبکہ ایک ملزم زیر حراست ہے بازیاب ہونے والے دونوں بھائیوں کو علاج مالجے کی لیے ساہیوار ڈسٹریک ہیڈکورٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ایم ایس ڈاکٹر قازم بطرہ کے مطابق ایک سال سے زنجیروں سے جکڑ کر رکھنے کے باعث ایک بھائی نے اپنا ذہنی توازن کھو دیا ہے